سب سے پہلی چیز کہ یہ جلسہ جو آج شام چھے بجے ترنول پاٹر کے قریب ترنول کے مقام پہ اس جگہ پہ جہاں پہ اسلام آباد ایڈمنیسٹریشن نے ہمیں کواڈرنیٹس دیئے تھے منقد کرنے کے لیے وہاں پہ ساری تیاریاں رات تک ہو رہی تھیں وہاں سے جس وقت میں نکلا تو پتہ لگا کہ پولیس آئی ہے ڈی آئی جی اور باقی لوگ آئے اور انہوں نے وہاں پہ جگہ سیل کر دی اور ڈی سی اسلام آباد نے جس نے آرڈر دیئے تھے پرسوں جس نے اپنے اجازت نامہ یا این او سی دیا تھا اس کو چیف کمیشنر نے ریسینڈ کیا یا کینسل کیا سب سے پہلی بات آپ میڈیا ساتھیوں کے حوالے سے ان صاحبان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اس ڈیپیٹی کمیشنر سے کہ جناب آپ نے سطو پیا ہوا تھا آپ نے کوئی چرس پی ہوئی تھی آپ نے کیا پیا ہوا تھا آپ ہوش وواس میں نہیں تھے جس وقت آپ آرڈر سائنگ کر رہے تھے یا پھر میں چیف کمیشنر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ نے کوئی سطو پیا ہوا تھا کوئی آپ نے لسی پی تھی کوئی آپ نے چرس پی تھی کہ آپ کو اچانک اپنے ڈیپیٹی کمیشنر کا این او سی جو ہے وہ آپ نے کینسل کرنا پڑا آپ کو کیا معلوم نہیں تھا کیلنڈر میں کے اشورہ آ رہے اور خود ہی آپ نے وہ جگہ الوکیٹ کی تھی اور پھر اس پہ آم میم میک نکال رہے تھے میں یہاں پہ اپنے پاکستان تحریک انصاف تحریک تحفظ آئین پاکستان کی پارٹیز کے ورکرز اور ساتھیوں کا دل کی اطحہ گہرائیوں سے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کیونکہ ان کے ڈر سے ان کے ڈر سے جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی میں ڈیفینیشن کرتا ہوں اور میں آپ کو سٹیٹ کی بھی ڈیفینیشن کرتا ہوں اسٹیبلشمنٹ ہوتی کیا چیز ہے اور اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ میں ہم لوگ سارے لوگ بڑے دبے ہوئی اور الفاظ میں کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ بھئی نام لو اسٹیبلشمنٹ میں کون آتا ہے مجھے معلوم ہے کہ آپ کے چینل جو لائیف چلا رہے ہوں گے جب میں یہ بات کروں گا تو وہ ٹین 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 اس کو بند کریں گے یا اس کو وہ بیپ کریں گے سنسر ہوگی بات میں ڈیفائن کرتا ہوں ہم لوگ یہ جلسہ انشاءاللہ تعالیٰ اشورہ کے فوراں بعد لیگل پروسس کے ذریعے ہم لوگ کریں گے وجہ کیونکہ ہمیں کورٹ نے عدالت نے اجازت دی تھی جس پہ اس انتظامیہ نے کنٹیمپ آف کورٹ یعنی کہ آپ کی عدالت کی توہین عدالت انہیں نے کمیٹ کی ہے ہم لوگ عدالت میں گئے ہیں ہماری انشاءاللہ ڈائری نمبر مل گیا ہے ہمیں اس پہ نمبر جو ہوتا ہے وہ مل گیا ہے اور ہم لوگ انشاءاللہ سوار کے دن بھی عدالت کے سامنے ہوں گے اور ہم لوگ یہ جلسہ انقریب انشاءاللہ صرف یہ جلسہ بھی نہیں ہم لوگ نے اور بھی جلسے کرنے اور لاہور میں بھی فیصل آباد میں بھی کراچی میں پورا سلسلہ ہم نے کرنا ہے اور ہمیں ایک ایک آئین اور قانون کے اندر ہماری یہ جستجو جاتی رہے گی ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم لوگ ایک میس ایجیٹیشن وہ بھی آئے گا ٹائم وہ ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب کو میں نے خود ہمارے ساتھی موجود تھے دو تین بار میں نے پوچھا انہوں نے کہا وہ ڈیسیجن میرا یعنی کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کہے جس وقت وہ انانونس کریں میس ایجیٹیشن کی کال دیں وہ ہم میں سے کسی کے پاس وہ سواب دید نہیں ہے